اسلام علیکم فرنس اس میں مائرہ ایہوپ یوارالفائن آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سردی سے بچاؤ کے نسخہ جات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی کی آمد ہوتے ہی ہم گرم کپرو کا انتخاب کرتے ہیں اور باہر جانے سے کافی گریز کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر سے کم ہی باہر نکلا جائے تاکہ تھنڈ سے بچا جا سکے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا ہمیں کہیں نہ کہیں جانا ہی پڑھتا ہے بچوں اور بوروں کو سردی سے زیادہ محسوس ہوتی ہے بنسبت نوجوانوں کے آج میں آپ کے ساتھ ایسی ٹپ شیئر کروں گے جس سے نہ صرف آپ کو سردی کم لگے گے بلکہ سردیوں میں ہونے والی بیمانیوں سے بھی نجات مل جائے گی سبس چائے چوتھائی چھوٹا چمچ سبس الائچی ایک ادت بادیاں خطائی چوتھائی چمچ دارچینی چار رتی پانی ایک پاؤ تین سے چار اندر جوشیری ہلکی سی چینی ملا کر دن میں دو سے تین مرتبہ حافظ مقدم استعمال کریں اگر سردد ہو تو اس کیفے میں تین ماشے کے قریب است خدوس کا اضافہ کر دیں اور صحت یاب ہو جائیں اگر ہلکا سا بخار ہو تو گلے بن فشہ اناپ اور ملٹی کا دشاندہ پیئیں گزہ نرم اور چکنائی کے بغیر کھائیں گرم گزہوں کا استعمال اتدال میں رہ کر کریں کیونکہ سردیوں میں ہم گرم گزہوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اس نسکو کو آپ کسی سے پوچھے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے ایسی موسم میں کھٹی اور تھنڈی چیزوں سے پہلز کرنا چاہیے جیسے اچار بغیرہ کیونکہ یہ اس موسم میں گلے کو فوری پکڑ لیتا ہے اور مرز کو برہا دیتا ہے اس نسکے کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سر، کان، ہاتھ اور چھاتی کو براہی راز تھنڈی ہوا سے بچا کر رکھیں نسکہ نمبر دو مہرین کا کہنا ہے کہ حلطی طاقتور انٹیبارٹک اور سرکومین سے برپور ہوتی ہے اور حلطی کو دودھ میں ملا کر پینے سے آپ زقم، ہڈیوں کی کمزوری، انفیکشن، نیند کی کمی اور بٹی عمر کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں سردیوں میں حلطی قوت مدافع کی مضبوطی نزلہ زقام اور خانسی کے لیے کار آمد ثابت ہوتی ہے اسی لیے تھنڈ سے بچنے کے لیے اس کا استعمال سردی میں یقینی بنائیں اس لیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں چھوٹے چمچ سے آدھی چمچ حلطی ڈال کر لازمی پینے لینوس کا ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کو سردی زیادہ لگتی ہے اور کپ کپاہت محسوس ہوتی ہے کیونکہ حلطی والا دودھ آپ کی جسم کو گرمی فراہم کرتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں پھر کسی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ